مرگا کلگی مرگا کلگی اس کو تچ کرنے میں بہت ہی سوفٹ جیسے ویلویٹ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے دیکھنے ویلویٹ راکہ مرگاہ گھروہ ہوتا پڑسات کے بعد اگسٹ ستمبر میں اپنے گھروہ ہوتا ہے میں چار سال پہلے ایک پلانٹ لے کے آئی تھے پڑوس میں سے تب ہی سے یہ اپنے آپ ہی گروہ ہوتے رہتے ہیں تو اس میں تین چار کلر اور آتے ہیں یہ فرینڈس میری دیسی والی ویرائٹی ہے اور ایک اس میں ہائیبریڈ ویرائٹی بھی آتی ہے تو اس میں بھی کئی کلر آتے ہیں جیسے ریڈ پنک یلو اورینج اور یہ دیسی والی ہے تو دیسی والی میں بھی یہ دیکھئے یہ کلر کتنا ڈھارک ہے دیکھنے میں کتنا بیوٹیفل سا لگتا ہے یہ دیکھئے اور یہ تھوڑا لائٹ اس میں تھوڑا اورینج اورینج ٹچ ہے اس میں یہ دیکھئے اور اور دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ایک تھوڑا اس میں پنک ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ یہ الگ ہے اور ایک یہ الگ ہے یہ دیکھئے یہ بیرائٹی الگ ہے یہ والی یہ والی اور ایک یہ ہے اس کے لیپس ایسی ہیں یہ دیکھئے تو فرینڈس آج میں اسی کی کیر کے اوپر بات کروں گی تو یہ بہت ہی ایجی ٹو گرو پلانٹ ہے خود آسانی سے گرو ہو جاتے ہیں آپ ایک بار ان کو اپنے گارڈن میں لگا لیجئے دوبارہ آپ چاہے تو سیٹ سے لگا لیں اس میں سیٹ بھی بنتے ہیں بہت سارے لیکن میرے ہاں تو یہ اپنے آپ ہی اتنے گرو ہوتے ہیں برسات کے بعد اگست میں گرو ہونے لگ جاتے ہیں اتنے گرو ہوتے ہیں کہ مجھے نکالنا بھی پڑتا ہے ان کو ہر پلانٹر میں یہ گرو ہوتے رہتے ہیں میرے اتنے گرو ہوتے ہیں تو دکھاؤں گی آپ نے دیکھا ہوگا میرا اوبرویو میں میں نے دکھایا ہے آپ کو سبھی پلانٹر میں یہ لگے ہوئے ہیں دو ایک تین ایسے سبھی میں لگے ہیں اور پودوں کے ساتھ بھی تو فرینڈ سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ گراؤن میں تو آپ اس کو کیسی بھی مٹی میں لگا دیجئے اس کو کیسی بھی سوئل میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن پوٹ میں تو ہم اس کو سوائل میں لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی مٹی بن پارٹ سین بن پارٹ گارڈن سوائل اور بن پارٹ کمپوشٹ سے ملاک کی اور تب ہمیں اس کو پوٹ میں لگ رہنا ہے پوٹ کا سائج ہمیں دس یا بارہ انچی کا لینا ہے یہ دیکھیں دس یا بارہ انچی کے پوٹ میں آرام سے چلتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دبوں میں بھی اس کو لگایا ہے یہ میں نے اول کین میں لگایا ہے تو اس میں بھی یہ چلتے رہتے ہیں بہت اچھے سے گروہ ہوتے ہیں اور فرنس یہ پورے بینتر تک چلیں گے بہت ہی لمبے سمیں تک اس کا یہ فلاوبر کھلتا رہتا ہے اور اوپر ٹپ پر ایک فلاوبر ہوتا ہے اور سائٹ سے برانچیں نکلی رہتی ہیں یہ دیکھیں سائٹ سائٹ سے ان پر بھی چھوٹے چھوٹے فلاوبر آتے ہیں لیکن جو بڑا فلاوبر ہوتا ہے وہ اس کی ٹپ پر ہوتا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے ایسی برانچیں نکلی رہتی ہیں تو دو تین طرح کے میرے گارڈن میں بھی ہیں یہ تو ایسے آپ کو مٹی تیار کرنی ہے اور آپ کو فل سن لائٹ میں اس کو رکھنا ہے جہاں فل سن لائٹ آتی ہو ایسی جگہ آپ کو رکھنا ہے تو میرا تو یہ ٹیریس پر رکھیں ہیں تو اچھے سے گروہ کرتے ہیں اور فرنڈز وارٹرنگ اس میں ایک ٹائم ڈیلی ہی دیں جب زیادہ سردی آنے لگے گی تب آپ اس کی وارٹرنگ تھوڑا چیک کر کے دیں میں تو ایک ٹائم اس کو ڈیلی وارٹرنگ کرتی ہوں اور فنگی سائیڈ کا بھی آپ اس کی پتوں پر سپریک کرنا ہے تو اس کی پتے دیکھنے میں یہ دیکھئے کولیس کیلیٹس کی طرح ہی ہوتے ہیں بیچ بیچ میں اس میں بھی ہوتے ہیں یہ دیکھئے اور میرے پلانٹس پہ تو یہ انسیکٹ کا یہ دیکھئے گراس اوپر اتنا پریسان کرتا ہے کی پتیوں کو بھی کھا جاتا ہے اس کے لئے میں نے ایک وار انسیکٹی سائیڈ کی سپری کی ہے سپری بھی آپ اس پر کرتے رہے ہیں اور اس پر یہ دیکھئے مدھمکھی اتنی مدھراتی رہتی ہیں اس کی پلانٹس پر یہ دیکھئے اور فرینڈس اس کے سیڈ بھی بنتی ہیں اس جگہ اس جگہ تو آپ سیڈ سے بھی آپ گرو کر سکتے ہیں میں دیکھتی ہوں ابھی میرے سیڈ بنی ہے یا نہیں میں ابھی دیکھتی ہوں یہ دیکھئے فرینڈس یہ اس کے سیڈ ہوتے ہیں تو آپ ان کے سیڈ کلیکٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت سارے سیڈ ان کے بنتے ہیں اس جگہ پر یہ والی جو جگہ ہوتی ہے اس پر تو میں تو ان کے سیڈ کلیکٹ کر کے نہیں رکھتی ہوں کیونکہ میرے یہاں تو یہ اپنے آپی اتنے گرو ہوتے ہیں کہ مجھے تو ان کو نکال نکال کے ہٹانا بھی پڑتا ہے یہ دیکھئے اس میں میں سیڈ لگاتی ہوں کسی کے بھی سیڈ جب تیار کرتی ہوں تو میں اسی ٹری میں لگاتی ہوں اور اس میں یہ دیکھئے کتنے سارے یہ نکل آئے ہیں تو میں نے اس کو اسیڈ چھوڑ دیا یہ دیکھئے میرے پاس پورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھئے دھر بھی یہ دیکھئے اس کا تھوڑا سا اورنج تچ ہے کسی کا کسی کا لائٹ پنگ ہے تو کسی کا لائٹ اورنج یہ دیکھئے کتنی پوری چھوٹ 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 چھوٹی برانچیں ہیں جو نکلی ہیں چھوٹ چھوٹے فلاور ان پر بھی ہیں تو فرنس اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے آپ ایک بار اپنے گارڈن میں لگا لیجیے یہ بیچ میں میرا ناک چمپا تو یہ آسانی سے گروہ ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہی سندل لگتے ہیں دیکھنے میں بہت سندل لگتا ہے یہ فلاور اس کا اور بھی کلر اس میں آتے ہیں نرسری میں آپ کو اور بھی کلر مل جائیں گے ہائیبریڈ والی جو بیرائٹی ہوتی ہے یہ تو دیسی والی بیرائٹی ہے اس میں تو یہ لائٹ پنگ لائٹ اورنج اور یہ ڈارک یہ ڈارک کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ آپ کو ملے گا تو فرنڈس ویڈیو اچھا لگی تو اسے لائٹ شیئر جرور کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو فرنڈس بائی